اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس بٹ ہے ایکچولی میرے ساتھ اس وقت فاروق بلوش صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سما منی کے نام کا ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے یہ آپ لوگوں کو انویسمنٹ سے متعلق پیسے سے متعلق گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں انویسمنٹ کرنی ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں جس کا آپ کو پتا ہونا چلیے تو آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں ان کو جائن کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن خصوصاً جو منیٹری پالیسیز ہیں ہمارے کنٹری کی یا اوورال انویسمنٹ سے متعلق اسے متعلق آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی ایکچولی فاروق صاحب میرا انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے جو یہ بارہ سبتمبر کو کارڈینو کا الانزو اپگریڈ آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس کو جائنٹ وینچر کر کے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی آڈینس کو بھی کچھ انفرمیشن ملے اور میری آڈینس کا بھی کوئی نہ کچھ فائدہ جو تو ابھی فاروق صاحب میرے سے کچھ اس اپگریڈ کے حوالے سے questions کریں گے اس کا جو میں answer کروں گا میں پوری امید کرتا ہوں کہ وہ answer آپ کے لیے بھی helpful ہوگا تو ابھی فاروق صاحب کو کہتا ہے جی فاروق صاحب آپ پوچھے questions پہلے تھوڑا سا اس اپگریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اپگریڈ basically کیا ہونے والی ہے اور اس میں کیا expectations ہماری فاروق بائی فرسٹ آف آل تو thank you very much actually cardano کا یہ جو blockchain ہے جو 12 سپتمبر کو یہ اپنی blockchain کو update کرنے جا رہے ہیں currently جو ان کی blockchain ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ صرف medium of exchange ہے آپ کے پاس cardano ہے یا آپ کو cardano چاہیے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ صرف cardano یعنی cardano کا جو token ہے ADA ADA جسے بہتا ہے صرف آپ اس کا لیندین آپس میں کر سکتے ہیں currently 12 سپتمبر کو یہ actually اپنی blockchain کو ایک ecosystem میں convert کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی blockchain میں convert کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر نہ صرف آپ اسی blockchain کے اوپر ADA کی transactions کا recorder آت سکتے ہیں بلکہ ethereum کی طرح ان کی blockchain کے اوپر بھی آپ کو ڈی فائی tokens لانچ ہوتے نظر آئیں گے آج کل NFT کا بخار چڑھا ہوا ہے پوری market میں اور جو solana کی پرائز آپ کو اوپر ہواوں میں اڑتی نظر آ رہی ہے وہ NFT tokens اس cardano کی blockchain کے اوپر بھی لانچ ہو سکتے ہیں اسی طرح جو decentralized exchanges جس کو DEXes بولتے ہیں وہ لانچ ہو سکتے ہیں gamify tokens لانچ ہو سکتے ہیں تو ایک پورا ecosystem جو ہے اس کے بعد یعنی بارہ سپتمبر کو اگر یہ successfully implement ہو جاتا ہے already انہوں نے جو master notes ہوتے ہیں آپ کو اتنا تو آپ کی audience کو بھی بتا ہوگا کہ جتنی یہ blockchain technology ہے خاصوصاً جو decentralized ہے ان کو جو پیچھے run کرنے والی powers ہوتی ہیں وہ mining یا master notes اسے آپ کہہ سکتے ہیں تو already ان کا Alonzo کا جو applications ہے upgrade ہے وہ more than sixty percent master notes میں upgrade ہو چکا ہے اب آج میرا خیال ہے نو سپتمبر ہے دو دن رہ گئے ہیں باقی جو رہ گئے ہیں master notes وہ finally اس میں بارہ سپتمبر کو upgrade کریں گے اور اس کے بعد پورا ایک ecosystem ہے جو کہ اس کے اوپر لانچ ہوگا اور یہی وہ it's all about that ecosystem it's all about that upgrade جو ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکاردانوں کی جو blockchain ہیں بہت smarter ہو جائے گی better ہو جائے گی جو چیزیں missing ہے وہ اس میں ہے جائیں گے لیکن یہاں سوال یہ اٹھا ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ altcoins ہیں اور obviously سارے ہی اپنی blockchain کو update کر رہے ہوں گے اور ہر technology company میں ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے پہلے پہلا version آتا ہے پھر دوسرا تیسرا تو what's the big deal about Cardano کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو Ethereum نے بھی announce کیا ہوا ہے اگلے سال تک ان کی بھی upgrade آ رہی ہے تو Cardano کی جو upgrade ہے وہ کیوں matter کرتی ہے پہلے نمبر پہ تو مارکیٹ میں 10,000 crypto currencies ہیں لیکن اس طرح کی blockchains نہیں ہیں blockchains بہت محدود ہیں ڈرجنز میں آپ count کر سکتے ہیں ایک ڈرجن یا دو ڈرجن maximum باقی جتنی آپ نے 10,000 کی بات کی ہے وہ blockchains نہیں ہیں بلکہ blockchain کے اوپر launch کیے گئے tokens ہیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ جیسے ہی ڈینو کا upgrade ہوگا بارہ سبتمبر کے بعد اس کے اوپر جو پھر tokens launch ہوں گے ان tokens کی اپنی کوئی blockchains نہیں ہوگی وہ انہی کے blockchains کے اوپر اپنا سارا data رکھیں گے جتنا ان کا philosophy ہوگی business philosophy وہ اس token کے اوپر جو کچھ processing کارے ہوں گے وہ ساری کی ساری اس میں تو پہلے تو میں آپ کی audience کو یہ clear کرنا چاہتا ہوں کہ مارکٹ میں 10,000 blockchains نہیں ہیں blockchains بنانا اتنا آسان نہیں ہے اس کو develop کرنا maintain کرنا اور market میں compete کرنا بہت سی ایسی blockchains ہیں جن کا کبھی آپ نے نام میں نے اتنی دیر ہوگی ہے مجھے market میں پانچ چھ ساتھ میں نے آج سکھ نام نہیں سنا ہوگا تو blockchains بہت محدود ہیں تو اس کی upgrade اس وجہ سے ہے کہ اور آپ نے ایتھریم کی بات کی ایتھریم کی upgrade بھی ہوتی رہتی ہے blockchains کے اندر upgrade ہونا کو مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسی major upgrade ہونا کہ وہ ایک دم transform ہو جے پچھلی اپنی پوزیشن سے ایک نئی پوزیشن میں چلے جے وہ ڈیفرینٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ بارہ سپتمبر میں یہ کارڈینوں میں ہونا ہے جو آپ نے ایتھریم کی بات کی ہے اگلے سال میں ایتھریم اس وقت ہے proof of work consensus system ہے اس proof of consensus system کی وجہ سے ایتھریم کے ٹوکن جتنے ہیں ان کو مارکیٹ کو capture کرنے میں بڑی problem آ رہی ہے جیسے آپ اکسی infinity یہ game ہے جس کا آگے میری فون کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کر رہا تھا تو اس کی اوپر فیس بہت زیادہ ہے ایتھریم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس ایتھریم کی فیس کو minimize کرنے کے لیے وہ اپنے ایتھریم کو two point zero میں convert کرنے جا رہے ہیں تو جو کام ایتھریم ایک سال بات کرنے جا رہا ہے ٹاڈینو بارہ سبتمبر کو کرنے جا رہا ہے میرا خیال ہے اس حوالے سے میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں اگر کوئی چیز مس ہو گیا تو ہم ارسل بارہ پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے چلے اب میں سوال پر آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے جو ان کے بانی ہے انہوں نے جب یہ بات کی چل صاحب نے کہ بھئی ہم اپگریٹ کرنے جا رہے ہیں سبتمبر میں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تب سے اور اگلے دس آگست سے لے کر اور بائیس تریس آگست تک سو فیصد انکریز کی پرائیس میں ڈبل ہو گئی اس کے بعد پھر ڈپ آیا تو کیونکہ مارکٹس جو ہے وہ ایڈوانس میں ریاکٹ کرتی ہیں وہ انتظار نہیں کرتی ڈیویلپمنٹ کا جتنا جلدی اس سے فائدہ اٹھائے انفرمیشن سے کیا جو ہونا تھا اس انفرمیشن کو لے کے مارکٹ میں وہ ہو چکا یا پھر آخری دو تین دن میں جیسے اکثر میں نے اگلے دو تین دن میں اوپر جائے گی میں اپنا مجھے نہیں پتا پرائیس اوپر جائے گی یا نہیں جائے گی میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ بارہ سبتمبر کو یہ جتنی آپ کو آپ کہہ رہے ہیں اگست سے ابھی تک جو پرائیس میں آپ ہائیب نظر آ رہے ہیں میری نظر میں یہ کوئی بھی پرائیس میں ہائیب نہیں ہے کیونکہ اب بھی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے کارڈینوں کے اوپر اپنے ٹوکنز لانچ کر رہے ہیں ابھی وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بارہ سبتمبر کو جو اپنا یہ بلوکچین اپگریٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ سکسیسفل ہوگا یا ایتھیریم کی طرح ایک دو بار جیسے ایتھیریم کا اپگریٹ فیل ہو گیا ہے کہیں وہ فیل نہ ہو جائے اگر تو وہ یہ جو فیر نہ ہو کہ بھائی کہیں فیل نہ ہو جائے کہیں واقعہ سکسیسفل ہوتا ہے یا نہیں اگر سکسیسفل ہوتا ہے تو اس میں کیا اپرچونٹیز نکلتی ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کو پرائیس کی ہائپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ہائپ ہے آپ ایمیجن کریں بڑے بڑی کمپنیز جو اپنا گیمنگ ٹوکن لانچ کرنا چاہتی ہیں جو اپنے ڈی فائی ٹوکنز لانچ کرنا یعنی ڈی سنٹرلائز فائنانس ٹوکنز لانچ کرنا یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز جو ایتھیریوں کے اوپر انویسمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کارڈینو کے اوپر آئیں تاکہ ایتھیریوں کی فیز زیادہ ہے وہ کارڈینو پہ آگے اپنے ٹوکنز لانچ کر کے مارکٹ کو کیپٹلائز کریں تو میری نظر میں بارہ سپتمبر کے بعد اگر سکسیسفل ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ انتظار کر رہے تھے اس کی سکسیس کا وہ مزید اس کے اندر سوال بنیادی یہ کیا کہ آپ پرائز کو اپ جاتے دیکھ رہے ہیں یا ڈاؤن جاتے دیکھ رہے ہیں اگر تو اس کی پرائز اگر تو یہ بارہ سپتمبر والا اپ ڈیٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو میں اس کی پرائز کو اس سال کے انڈ تک دس ڈالر جاتے دیکھ رہا ہوں میں کوئی نجومی نہیں ہوں یہ میرا گیس ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میری اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کے انڈ تک اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے اور مارکیٹ بھی پوزیٹیو رہتی ہے کوئی فنڈامینٹل کوئی بری خبر نہیں آتی ہے کرپٹو مارکیٹ میں تو اس کا کارڈینو کا ٹین ڈالر کو ٹچ کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی سکرین شیئر کر کے تھوڑا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس وقت مجھے ذرا بتائیں آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے جی جی گو ایڈ نظر آ رہی ہے ایک ہے یہ وہ سارا ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم یہ وہ سارے ٹوکنز ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب کارڈینو اپنی بلوکچین کو اپگریٹ کرتا ہے اپنے سمارٹ کونٹریکٹ کی پرمیشن دیتا ہے کہ دوسرے ٹوکنز اس کے اوپر لانچ کریں جیسے ہی یہ کرتا ہے تو یہ دیکھنے جتنے ٹوکنز ہیں یہ اس کے سٹارٹنگ ایکو سسٹم ہے یہ جتنے ٹوکنز لانچ ہوں گے اس کے پیچھے جتنا پیسہ سرمایہ آئے گا سارے کا سارا اس کی پرائس کو اوپر بھوم میں بھوم کی طرف لے کے جائے گا اچھا اب میں دوبارہ آتا ہوں اس وقت تیرا کوئن مارکٹ کیپ اگر آپ کی آڈینس اس کو سمجھ تھی ہے یہ کیسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کسی بھی ٹوکنز کی ٹوٹل مارکٹ کیپٹل اس کی پرائس اس کی رینکنگ سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ مزید اس کے بارے میں لن کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی مجھے معلوم نہیں ہے فاروق صاحب نے اس کو کور کیا ہے کہ نہیں اپنے چینل پہ لیکن آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی یہ اگر کوئن مارکٹ کیپ ہے کارڈینوں کی سیچویشن دیکھیں تو اس وقت ہرڈ لارجس کرپٹو کرنسی ہے یہ مارکٹ کیپٹل کو دیکھے اس وقت تقریباً بیاسی بیلین امریکن ڈالر اس کے پیچھے سرمایہ اور اگر یہ پرائس بیاسی بیلین ڈالر یعنی ایٹی ٹو بیلین ڈالر کے اوپر اس کی پرائس تقریباً ڈھائی ڈالر ہے اگر اس نے پانچ ڈالر کو ٹچ کرنا ہے تو صرف اس کو کتنا یعنی پیچھے کیپٹل جو ہے وہ دگنا کرنا پڑے گا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا جو کہ ایتھیریم آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے جس کی میں بار بار آپ کو ربیٹ کر رہا ہوں کہ ٹرانزیکشن فیز اتنی زیادہ ہے اس کی ٹرانزیکشن فیز کی وجہ سے بزنسمن جتنے تنگ ہیں سو ہیں جو یوزرز ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں تو وہ سارے بزنسز جو ہیں وہ مایگریٹ ہو سکتے ہیں فرام ایتھیریم ٹو کارڈینو تو یہ جو ایتھیریم کا سارا کیپٹل ہے جو کہ چار سو پندرہ بیلین ڈالر ہے فور ہنڈرڈ این ففتین بیلین ڈالر کا سرمایہ ممکن ہے وہ مایگریٹ ہوکے کارڈینو کی طرف آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کارڈینو کے اندر نئے سے نئے بزنسز لانچ ہو تو جو میری پرڈکشن ہے مارکٹ سٹیٹس اس بیس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پھر میرا سوال ہوگا کہ آپ لوگ تو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جن لوگ کو نہیں سمجھ جو صرف انویسمنٹ پوائنٹ اف اسے آ کر جو ہے یہ ٹوکن خرید رہے ہیں لے کے بیٹھے میں یا خریدنے کا رادہ رکھتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو اپگریڈ ہے یہ تامیاب ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ جیسے پاس میں دیکھنے میں آیا ہے سوشل میڈیا پہ انفلونس ہوتے ہیں جو کہ آکے ہائپ کرتے ہیں کہ یہ ہر ٹوکن کے بارے میں ایسا ہی کہا جاتا ہے اور ان فیکٹ کچھ بڑے انویسٹرز نے کمپیر بھی کیا ہے ڈاٹ کام بابل سے کہ اس بھی ایسا ہی ہوتا تھا ہر انٹرنیٹ کمپنی کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ فیوچر چینج کر کے رکھ دے گی اور اس کے پرائز جسٹیفائید ہیں یہ تو بہت اوپر جائے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس پوری ہائپ میں جب یہ ڈیویلومنٹ ہوتی ہے کہ واقعی کامیاب ہو گئی یا نہیں ہو گئی اور چاہ ہمیں ڈیویلومنٹ کا ویٹ کرنا چاہیے یا اس سے پہلے اگر پرائز میں کوئی مومنٹ آ رہی ہے تو اس پر ڈیسیجن لینے چاہیے دو آپ نے مختلف question کی ہیں میں بھولنا جاؤں ایک تو آپ نے یہ question کیا ہے کہ جو investment کرنا چاہتے ہیں یا جو کر چکے ہیں ان کو کیسے بتا چلے گا دوسرا آپ نے question کیا وہ مجھے آپ بعد میں دوبارہ repeat کر لی جائے سب سے پہلے میں اس کو address کر دوں دیکھیں جس بندے کو اتنا نہیں نہیں پتا کہ اس اس نے crypto currency میں ہونے والی development سے مطلق اس کو کہاں سے بتا چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے crypto news کے جو social media channels ہیں اس کو اس نے subscribe نہیں کیا تو میرا خیال ہے اس کو investment کرنی نہیں چاہیے کیونکہ crypto currency ایک risky business ہے کہیں پر بھی آپ کسی بھی crypto currency میں investment کرتے ہیں اگر آپ کو اتنا sense نہیں ہے کہ کس وقت آپ کو entry کرنی ہے کس وقت آپ کو exit لینا ہے تو یقین کریں اگر آپ کے پاس ایک کروڑ ڈالر بھی ہے تو آپ lose کرتے ہیں تو آپ اپنی audience کو یہی recommend کریں میں بھی کرتا ہوں اپنی audience کو سب سے پہلے learn کریں جتنے social media channels ہیں سب کو filter out کریں جو آپ کو best information دیتے ہیں جو آپ کو latest information سے update کرتے ہیں اور market کے ساتھ update رہیں اس کے بعد آپ جا کے کریں ابھی جو دوسرا آپ نے لیکن اس میں یہی problem آ جاتی نا کہ دوسرے پہ میں آتا ہوں لیکن اس میں جو سوال ملتا ہوں یہی تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ملتے ہیں وہ proponents ہوتے ہیں مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ promote کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو objective analysis بہت کم ملتا ہے ایک عام آدمی کے لیے کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ filter out کر سکے یار کہ critical analysis ملے جہاں پر اگر ڈاؤن سائیڈ ہے risk اس کو بتایا جائے کیا دو چار باتیں بتا دیں جنوٹ کرنی چاہیے پتا کیا یہ بڑا abstract سا question ہے فاروق بھائی دیکھیں میں میں نے دوبارہ پہلے نمبر پہ تو جو صحیح crypto influencers ہیں جن کو آپ influencers کہہ رہے ہیں youtubers وہ جب بھی کوئی paid promotion دیتے ہیں میری مثال لے لے تو میں اپنے ویڈیو کے نیچے ایک تو یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ paid promotion ہے ساتھ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کو education کے لیے information دی جا رہی ہے financial advice نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی آڈینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے crypto currency میں investment کرنی ہے تو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے coin market cap پہ جائیں یا google پہ لکھیں top 10 crypto currencies اس کے اندر آپ اپنے جتنا portfolio ہے آپ کا mind ہے اگر آپ نے ایک لاکھ invest کرنا ہے تو کسی ایک cryptocurrency کے اندر invest نہ کریں for example bitcoin ہے اس وقت دیکھا جائے تو سب سے safest currency ہے investment کے لیے لیکن میں آپ کو recommend نہیں کروں گا کہ سارے پیسے اس کے اندر ڈالیں اپنے portfolio کو diversify کریں اس کے اوپر میں نے بھی videos بنائی ہیں شاید آپ کے channels پہ بھی ہوں آپ کو social media پہ اور ایسی websites مل جائیں گی جو آپ کو اس حوالے سے tips and tricks دیں گے تو یہ آپ نے خود learn کرنا ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکے کہ مقدس پر جو اگلے cryptocurrency کے بارے میں بتانے جا رہا ہے وہ real ہے یا نہیں ہے یا واقعتاً وہ آپ کی expectation پہ پورا ہترے گی یا نہیں یہ سارا کچھ آپ نے خود learn کرنا ہے کیونکہ اپنے پیسے کے معاملے میں آپ نے خود decision لینا ہے اور آپ کا decision جو ہے وہ خود research based ہونا چاہیے نہ آگے کسی influencer کی motivation کے اوپر دوسرا سوال remind کروائیتا ہوں کہ ظاہر ہے successful ہوئی یا نہیں ہو یہ تو development ہونے کے بعد upgrade ہونے کے بعد پتا چلے گا ابھی جو ہمارا focus اگلے دو تین دن کا اس کے اندر اگر اگر کوئی high vibe نظر آتی ہے تو کیا reaction ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میرے پاس میرے چینل پہ میں دوبارہ اپنی screen share کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو ایک منداز مجھے بتائیے کہ جب آپ کو screen نظر آ رہی ہے یہاں پہ میرے چینل پہ اگر آپ کی کوئی آڈینس آتی ہے اور آ کے یہ والی میری ویڈیو دیکھتی ہے جس میں میں نے بتایا کہ میں نے کیسے cardano سے 600 ڈالر کی investment کر کے تقریباً انیس ہزار ڈالر میری وہ ورث بنی ہوئی ہے 600 ڈالر کی اچھا اب میں آپ کو یہ آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں باوجود اس کے کہ میری جو initial investment ہے اس کے بعد میں نے cardano کے اوپر کوئی investment نہیں کیا ہے لیکن جیسے ہی یہ بارہ سبتمبر والی announcement ہوئی ہے اب جب بھی market cardano کی ڈاؤن جاتی ہے یعنی تین ڈالر سے market crash ہو کے ڈھائی ڈالر پہ گئی ہے میں نے ہزار ڈالر میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے پھر buy کر دیا ابھی پھر یہ کل دو دن ہو گئی ہے market جو ہے وہ sell of pressure میں ہے market پھر نیچے گئی ہے دو ڈالر چالیس سینٹ پہ میں نے ایک order لگایا تھا چار سو کچھ ڈالر کا میں نے پھر چار سو ڈالر کا یعنی میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں میں تو پوری تیاری کہا رہا ہوں جتنی بار cardano ڈاؤن جائے گا میں buy کروں گا اس وجہ سے نہیں اب مجھے cardano میں interest نہیں ہے اب میں یہ جو investment کہا رہا ہوں cardano کے اندر اس وجہ سے کہا رہا ہوں کیونکہ جب ان کا ecosystem launch ہوگا جو token launch ہوگے ان tokens کو buy کرنے کے لیے آپ کے پاس cardano ہونا چاہیے تو جو میں نے long term کے لیے investment کر کے cardano کی اپنے personal wallet میں save کی ہو ہے وہ میں کہیں بھی use نہیں کرنا چاہتا اس کو میں long term کے لیے رکھا ہوا ہے مزید جو میں نے ان کے ecosystem میں opportunities کو exploit کرنا کیونکہ جب نئے tokens launch ہوتے ہیں وہ mostly سستی قیمت میں ہوتے ہیں میں cardano اس وجہ سے buy کر رہا ہوں جیسی وہ launch ہوں اچھے اچھے coins کو سرچ کر کے ان کی team کو study کر کے سستے داموں ان کو buy کر کے سال چھے ماہ ایک ماہ میں ان کی values کو دیکھوں گا جیسی دو سو پرسن تیسو پرسن ہو جے گا میں ادھر سے اپنے پیسے نکال دوں گا تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی dip کو ایک opportunity سمجھتا ہوں cardano کلیے until unless کے 12 سکتمبر کو نہیں آجاتا اچھا یہ اس کا یہ قطل مطلب نہیں ہے کہ میں بلکل اس کو risk free سمجھتے investment کاراں دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ 12 سکتمبر کو ان کا لانزو update successful ہوتا ہے یا نہیں لیکن میں risk لے رہا ہوں اس وجہ سے اس کی وجہ میرا believe ہے cardano کے اوپر ان کی team کے اوپر چارلس ہسکنسن کے اوپر اس وجہ سے میں risk لے رہا ہوں یہ آپ کی audience پہ depend کرتا ہے وہ لینا چاہتے ہیں وہ لے وہ نہیں لینا چاہتے تو وہ نہیں لے اس میں کوئی ان کو force نہیں کرتا مقدس مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا تو رہے لیکن بہت آسان نہیں ہوتا اس کو guess کرنا کہ dip جو ہے وہ basically اپنے bottom پر آ گیا یا مزید نیچے جائے گا تو کب بائے کرنا چاہیے اسی طرح اگر چڑتی ہے تو کتنا اوپر جائے گی اس وقت as we talk آپ کو کیا support اور resistance levels نظر رہا رہے ہیں اے ڈی اے کے اندر اور ساتھ میں اگر یہ بھی بتا دیں اس وقت جو ایک fear اور greed ہوتا ہے جس سے اندازہ لگاتا ہے کہ market کا اس وقت sentiment کیا چل رہا ہے اس کی کیا پہلے میں fear and greed کو discuss کر لوں سکرین آپ کو بھی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ ایک ویب سائیڈ ہے alternative ڈاٹ نہیں یہاں سے آپ کو fear and index ملتا ہے fear and greed کا اب آپ نے چونکہ میرے سے fear and greed کا index پوچھا ہے چونکہ ہمارا انٹرویو کارڈینو سے relevant ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلو یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کی آڈینس کو یہ fear and greed index ایکچولی کارڈینو کا نہیں ہے یہ bitcoin کا ہے تو bitcoin میں اس وقت جو ہے جو sentiments ہیں investor کے وہ fear میں تو یہ ایک طرح کا یوں سمجھ لیں کہ وہ ہے تو یہ bitcoin کا fear and greed لیکن اس کو جو investors ہیں وہ پوری market میں apply کرتے ہیں اپنی decision making کے لیے تو میرا ماننا یہ ہے کہ کارڈینو کی ابھی بھی لوگ جو ہے وہ fear میں ہیں اس market کو دیکھتے ہوئے یہ exactly کارڈینو کا fear and greed index نہیں ہے دوبارہ repeat کر رہا تو میری نظر میں تو ابھی بھی opportunity ہے اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھائی dip کا کوئی پتہ نہیں چکتا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے چار سو ڈالر two point four یعنی دو ڈالر چالیس سنٹ پر buy کیا تھا میرے پاس total چودہ سو ڈالر تھے میں نے اس میں سے چار سو ڈالر two point four پہ order لگا دیا باقی ہزار ڈالر کو میں نے دو ڈالر پہ لگا دیا کہ اگر market اور مزید dip کرتی ہے تو نیچے جا کبھی میرا order process ہو تو یہ ایک طریقہ کار ہے trick ہے میں آپ کے آڈینس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ investment کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایک خاص price پہ ساری bind نہ کر لیں یا خاص price پہ ساری selling نہ کر دیں sport level مختلف قسم کے sport level پہ جا کے اپنے portfolio کو divide کرتے جائیں ہزار ڈالر invest کرنا ہے تو دو سو ڈالر ایک خاص price پہ کریں پانچ سو ڈالر اس سے نیچے کریں پانچ سو اس طرح کر لیں کسی طرح sell کا time آیا ہے تو ایک دم سارے sell نہ کر دیں ایک خاص price پہ sell کریں پھر اوپر sell کریں اس طرح اس strategy کے ساتھ جائیں تو پھر وہ maximum profit نکال سکتے ہیں ابھی آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں support level اور resistance level اس کے لیے مجھے اے میرا حیال ہے resistance تو اس کی آہ کی ڈالر ابھاوی ہے تو سپورٹ لیول مجھے چارٹ کھولنا پڑے گا آہ یہ تو آہ سکرین تو آپ کو میرا حیال ہے نظر آ رہی ہوگی جی نظر آ رہی ہے یہ ڈیلی کا چارٹ میں نے کھولا ہے تو میری نظر میں تو یہ already export جو ہے ڈو ڈالر کے قریب بنتی ہے لیکن honestly speaking اگر اس کی آپ history چیک کریں تو یہ جو اس کا resistance بنا ہوا تھا یہاں پہ یہ اب اس کا سپورٹ لائے گا تو اس وقت already ایک خاص سپورٹ پہ ہے یہ اس کی price نا زیادہ سے زیادہ ڈو ڈالر میری نظر میں سپورٹ ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہزار ڈالر buying limit لگائی ہویا تو اگر اس کو بھی break کرتا ہے تو پھر اس کا نیچے سپورٹ لیول یہ آ جاتا ہے تقریبا one point one six one point one seven کے قریب تو یہ سپورٹ لیول ہے resistance اس کی یہ ہے اب تو ویسے میں آپ کو فرنکلی بتاؤں جب بھی کوئی کوئی جو ہے بوم کر رہا ہوتا ہے to the moon کا سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی resistance نہیں ہوتی اس وقت چونکہ اس کوئن کی سولانہ کی اور اس کی جو ہے ہائپ ہے مارکٹ میں تو جس کوئن کی ہائپ ہوتی ہے اس کی کوئی resistance نہیں ہوتی ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے نہیں اپنی resistance بنا رہا ہے